دوستون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایران کرپشن کی لحاظ سے یوگینڈا، موزمبیک، میڑاگاسکر، لائیبیریا اور کیمرون جیسی کنٹریز سے بھی نیچے آ گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ ایران کرپشن میں ایک سو اسی کنٹریز میں ایک سو سنتالیسویں نمبر پر ہے اور اس کی وجہ ایران پر حکومت کرنے والے ظالم اور کرپ مجزہدین ہیں اور شاید اسی وجہ سے محمود امجد اکثر خامنائی اور اس کی حکومت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایران کی کرپشیہ مدارس اور کافر مجزہدین کے خلاف اٹھنے جا رہے ہیں جن کا کوئی ضمیر ہی نہیں ہے محمود امجد اکثر خامنائی اور اس کی گووننس پر اعتراض کرتے ہیں اور خامنائی کے اعتصاب کا مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ اپنی ایک پوست میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی خامنائی کا اعتصاب ہونا چاہیے کیونکہ تمام قاتل جبر اور ظلم اس کی ناجائز غیر قانونی اور غاصبانہ حکومت کی وجہ سے ہے اور ایٹس ٹرو کیونکہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بار بار آپ کو دکھا چکے ہیں کہ خامنائی کس طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے بٹ یہ ظلم اور جبر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ خامنائی کے مخالف ہوں اور جو خامنائی کی اطاعت کرے وہ ہر چیز کے لیے آزاد ہے جیسا کہ محمد باکر کالی باپ دوستوں 2013 کے ایک کیس میں منشیات اور اندن کی سمگلرز نے باکر کالی باپ کو دھیر ساری رقم دی تھی تاکہ ان کی لیڈر پر نرمی کی جارے اس کے علاوہ تہران کے میئر کے طور پر باکر کالی باپ کے دور میں جو سکینڈل سامنے آئے ان میں شہر بینک کیس وائلیشن آف ہائی ویلیو پروپرٹیز میونسپل امپلوئیز کے ریزرب فانڈز کا غلط استعمال اور صدارتی انتخابات کے دوران میونسپلٹی کی طرف سے غیر معمولی اخراجات ہے وائل دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ریکورڈنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ شخص 80,000,000,000 ریال کے کپلے میں ملوث تھا لیکن اس سب کے باوجود خامنائی کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے وائل اس کے علاوہ کئی سارے مجھ سے دین نے ملینز آف ڈالرز کی کرپشن کی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جیسے کہ احمد علم الہدا کے انڈر اوقاف نامی ایک چیارٹی اورگنائزیشن ہے جس کی ٹوٹل انکم سے 10% اس کی اپنی سیلری ہے جو کہ منتلی 2,000,000 ڈالرز بنتی ہے جبکہ اسی ملک میں عام لوگوں کی ایوریج سیلری صرف 150 سے 200 ڈالرز ہے دوستو سید قاظم نور مفیدی جو کہ سوبے کے جنگلات کے حاکم ہیں وہ 20 وڈ کمپنیز کے ساتھ انوال میں ہیں جو کہ وڈ سمگل کر کے مہانہ لاکھوں ڈالرز کماتے ہیں ایک جمعہ کا پیش امام زین العابدین غوربانی جو کہ سوبہ گیلان میں خامدائی کا سابق نائب بھی ہے اس نے شہر میں ایک شاپنگ مول پروجیکٹ شروع کیا اور افتتاہ کی موقع پر چیزوں کو پہلے سے ہی سیر کر دیا لیکن خریداروں کو ان کا سامان ڈیلیوری نہیں ہے جو لوگ پی کر چکے تھے ان کو عدالت سے بھی انصاف نہ مل پایا دوستو صرف یہی ادارے نہیں بلکہ ان کے علاوہ ایران کے تقریباً سب ہی اداروں پر انہی مولیوں کا قبضہ ہے اسلامی ریولوشن کے بعد ان لوگوں نے لوگوں کے بنے بنایا ایسٹس ان سے چھین لیے تھے اور خود ان پر قابض ہو گئے تھے پھر چاہے بینکزوں یا ہوتیلز کارز اینڈ کیمیکل کمپنیز اور دیگر فیکٹریز سب ہی پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے اور اسی وجہ سے 1962 سے 2019 تک ایران میں کرپشن مسلسل بڑھ رہی ہے اور ایران میں 20 سے 30 ملین لوگ مکمل غربت میں جی رہے ہیں جبکہ خامدائی اور اس کی فیملی بلینز آف ڈالرز کی مالک بن جکی ہے یہ ویڈیو دیکھیں اور جانے کی کیسے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں